السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دارلوی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد ایویس مرسل کرک پہ محمدی سامجھو دیں کر سب سے آج ہم بہت اہم پرویشن کریں گے خواب کے اندر انسان مرد یا عورت سونا دیکھتی ہے یا دیکھتا ہے تو اس کی کیا علامات ہے کیا تبیر ہے تو آج ہم شایخ سب سے پوچھیں گے تو ریٹیل کے ساتھ ضرور سنیے گا پورا پروگرام تاکہ آپ کو سمجھا سکیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ بہتدہ وصلاة و سلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعیس بھائی خواب کے اندر سونا دیکھنا یا سونا پہننا سونا کی دھاتیں دیکھنا وافر سونا دیکھنا مرد کی دیکھے عورت دیکھے اس کے انشاءاللہ دلہ میں مفسر اس کے اوپر گفتگو کروں گا انسان سونا دیکھتا ہے کہ مجھے امانتن دیا گیا ہے تو اس کی تبیر ہوتی ہے کہ یہ اگر عورت دیکھے تو وہ عورت سونا پائے گی اسے سونا ملے گا اگر مرد دیکھے تو وہ گھر بنائے گا گھر بنانے کی طرف شارع جائے گا اس طرح سونا خواب کے اندر کسی انسار کر دینا تو اس کی تبیر ہوتی ہے کہ یہ بری خبر آئے گی ان کے پاس کسی نے سونا ان کو نسار کر دیا یعنی قربان کر دیا تو بری خبر آئے گی ان کے پاس اسی طرح غم اور پریشانی آنے کی طرف یہ اشارہ ہے غربت کی طرف بھی اشارہ ہے ناظروں نے اس طرح خواب کے اندر انسان داعت سونے کی دیکھتا ہے مرد تو اس کی تبیر ہوتی ہے کہ یہ تکلیف اٹھائے گا عورت دیکھتی ہے تو راحت اور خوشی پائے گا لیکن ایک تبیر ہو رہا ہے کہ اگر بہت زیادہ سونا بندہ کسی جگہ پہ اسے خزانے کے طور پہ ملا ہے تو اس کی تبیر ہوتی ہے کہ جو خزانے کے طور پہ ان کو ملا ہے ناظر تو بندے کو نفع ملے تھوڑا سونا بندہ دیکھتے تو تکلیف اور غام کی رشان ہے اس طرح سونے کا زیور دیکھنا زیور ہے جو پہنا ہے سونے کا زیور اس کی تبیر ہوتی ہے عورت کے لیے یہ رزق ہے خوشی ہے راحت ہے اسی طرح مرد دیکھے خواب کے اندر کہ وہ سونا بیچ رہا ہے غام تکلیف و مسیبت پریشانی ہے دور ہونے کی علامت ہے اسی طرح عورت کو بیچتے ہوئے دیکھنا یعنی کہ عورت سونا بیچ رہی ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے مصیبت میں گرفتاروں کی طرح اشارہ ہے پریشانیوں کی طرح اشارہ ہے یہاں رن جانے کی یہ علامت بنتی ہے کیونکہ عورت سونا بیچے صحیح نہیں مرد بیچے دور کرے سونے کو یہ صحیح ہے ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں پر سونا حرام کیا ہے چاہیے کنگن ہو زیور ہو بندہ نہیں پہن سکتا انگوٹھی ہو یہ بھی منہ ہے سختی سے منہ اللہ کے نبی نے کیا ہے کیونکہ ہاتھ چاندی کی انگوٹھی پہنی جا سکتا سونے کی انگوٹھی پہنا حرام ہے ورکہ قیامت کے دن اللہ انگارہ اس بندے کے ہاتھ میں لاتا ہے جو شخص سونے کی انگوٹھی پہن اس لئے شادیاں ہو کچھ بھی حالات ہو سونے کی گھٹھی نہ دینی چاہیے مرد کو نہ پہننے چاہیے ہاں بیسے آپ سونا دے رہے ہیں کسی کو تو ٹھیک ہے وہ ایزے پہننے کیلئے یہ درستہ ہے جی ناظرین کسی بھائی بین کا کوئیچن ہے تو ڈسکرپشن میں کار صاحب کا نمبر مینچنے رابطہ کیجئے گا ریپلائی انشاءاللہ ضرور ملے گئے اگلے پروگر میں پھر حاضر ہوں گے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ قد صدقت الرؤیہ انا کذلك نجزی المحسنین